بیارے دیش باسیوں اور کسان بھائیوں بہنوں کسانوں کو دلی کے بولڈرز پہ اندولن کرتے ہوئے چھبیس مہی کو چھے مہینے ہونے والے ہیں اور اسی طرح نرندر مہدی جی کو پردھان منطری بنے ہوئے چھبیس مہی کو سات سال ہونے والے ہیں سرکار کسانوں کی مانگوں پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور سرکار نے جان بوجھ کر باتچیت کا راستہ بند کر رکھا ہے اس لیے سیوکت کسان مورچہ نے تیہ کیا ہے کہ چھبیس مہی کے دن جب اس اندولن کو چھے مہینے ہونے والے ہیں اس دن سارے دیش میں ہر شہری کسان مزدور کار کھانے دار دکان دار ہر کام کرنے والا اپنے گھر پہ اپنے وہیکلز پہ جو بھی اس کے پاس سادن ہیں سب کے اوپر کالے جھنڈے لگا کے پروٹیسٹ درج کروائیں گے اور بارہ بجے سے پہلے پہلے ہر محلے میں اور ہر گاؤں میں اکٹھے ہو کے موڈی جی کا پتلا پھونکا جائے گا تاکہ ان کو مجبور کیا جا سکے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنے کے لیے اور اسی طرح اس بات کا بہت دکھ ہوا جو کل ہریانہ کے مکہ منتری سری کھٹر جی جان بوجھ کر مومنٹ کو گلت رنگ دینے کے لیے حصار پہنچے اور کسانوں کے اوپر بہت جبردست لاٹھی چارچ کیا گیا ٹیئر گیس چھوڑی گئی بہت سے کسان گھائل ہوئے اور بہت سے کسانوں کو گریفتار کر لیا گیا جب کسانوں نے سارے ہریانہ میں یوپی میں ہر جگہ پہ ورود درج کروایا جگہ جگہ پہ ٹریفک جام کر دیئے تو سرکار کو جھکنا پڑا اور سب ہی کسان جو گریفتار کیے تھے ان سب کو رہا کرنا پڑا تو ہم سرکار کی ایسے ایکشن کی گھور نندہ کرتے ہیں اور کسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار ہر طرح سے خاص طور پہ ہریانہ میں جاتی ہے کہ اس میں مومنٹ میں وائلنس آئے اور اس لیے جان بوجھ کے بار بار آکے چھیڑ شاڑ کسانوں کے ساتھ کرتی ہے تو میں کھٹر سرکار کی گھور نندہ کرتا ہوں اور کسان بھائیوں کو اگاہ کرتا ہوں کہ وہ اس مومنٹ کو پیسول رکھ کے آگے بڑھے اور آگے اگر پھر دوبارہ کوئی کوشش کی کھٹر سرکار نے یا موڈی سرکار نے کسانوں کو چھیڑ شاڑ کرنے کی تو میں چتاب نہیں دیتا ہوں اس کے نتیجے بھوٹنے پڑیں گے اور مجھے ایک اور دکھت خبر دینی پڑ رہی ہے شریف سردار بھاگس سنگھ شہید اعظم ان کے بتیجے شریف عوی سندو جی کا ندن ہو گیا ہے ہمیں اس کا بہت افسوس ہے ہم ارداس کرتے ہیں پرماتمہ کے چرنوں میں کہ ان کی آتما کو اپنے چرنوں میں نواز دے اور پرویار کو اور ہم سب کو اس دکھ کو سہن کرنے کی طاقت بکشے دانے والا کج BRT